آپ پاکستان لکھتے وقت ایسا نہیں کریں گے کہ اس کے اتنے بڑے بڑے دندانے بنا دیں اور اس کو لائن کے ساتھ ہی چپکا دیں تو یہ طریقہ رونگ ہے اسی طرح اگر آپ ایسا کرتے ہیں پاکستان کو لکھتے وقت کہ اس کے دو دندانے یا تین بنا کر علف بنا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ سین کے تین اور تیکہ پورا ہو گیا دندانہ تو یہ بھی رونگ ہے کیونکہ اس میں سین کے تین دندانے ہیں اور تیکہ ہے ہی نہیں اسی طرح اگر آپ پاکستان لکھتے وقت ایسا کرتے ہیں کہ تے کا بہت اونچا کھینش دیتے ہیں تو یہ بھی رونگ ہے اور اسی طرح اگر نون کو بہت نیچے لے کر آتے ہیں اس کے مقابلے میں تو یہ بھی رونگ ہے ہمارے ریگلر سبسکرائبر و بیت کھکر نے کومنٹ کیا تھا کہ لفظ پاکستان میں تے کا جوڑ مد والا ہوگا تو اس کا انصر بھی آپ کو دیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان کو صحیح طریقے سے لکھنا سکھاؤں گی ایک بات یاد رکھیں کہ میں آپ کو بکس کے مطابق کائٹ کروں گی جیسے بکس بھی ہوگا ویسے لکھنا سکھاؤں گی تو چلے ہم لکھنا سیکھتے ہیں پاکستان کو لکھنے کے لیے آپ پے علیف پا لکھیں گے ٹھیک ہے اس کو زیادہ اونچا بھی نہیں کریں گے بس اس کو مناسب بھی لکھیں گے اس کے بعد تھوڑا سا گیب دے کر یہاں سے کاف شروع کریں گے اور یہاں پر آ کر روک دیں گے اس کے لائن کے ساتھ escrito لاٹیش کو نہیں کریں گے اس کے بعد سین کے تین دندانے بنائیں گے باریک بنائیں گے ایک دو تین پورے ہو گیا اس کے بعد پھر یہ تے کا ہم دندانہ لگائیں گے اور اس کے ساتھ علیف جوڑیں گے تو یہ تے علیف تا بن جائے گا یہاں سے ہم اس کاف کو مکمل کریں گے اور آگے یہاں سے شروع کر کے نون کو لکھ دیں گے اب ذرا گوھر کریں تو کاف لائن سے کافی فاصلے پر ہے جبکہ تیل افتار لائن کے بالکل پاس ہے بلکہ لائن کے اوپر ہی ہے اور یہ ترشاہ لکھا گیا ہے اسی طرح نون کا نکتہ بھی آپ نے درمیان میں لگانا ہے اور نون بس لائن سے اتنا ہی نیچے لکھنا ہے اب یہاں پر میں پاکستان کو لکھتے وقت تیل افتار کو مدوالے جوڑ سے جوڑ رہی ہوں تو سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا ہم مدوالہ دندانہ استعمال کریں گے تو اگر آپ بوک کو فالو کرتے ہیں تو وہاں پر کہیں بھی ایسا نہیں ہے اگر آپ کسی بوک کو اٹھا کے قومی تدھانے کو دیکھیں تو وہاں پر پاکستان ہوتا ہے اور کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ مدوالہ جوڑ استعمال ہوا ہوا لیکن آپ کو گوگل پر یوٹیوب پر ایسا لکھا ہوا ملے گا کیونکہ نستاللی کے مختلف فانٹس ہیں اس لیے کچھ فانٹس میں اس طرح سے مدوالہ جوڑ پر استعمال ہوا ہوا ہے کیونکہ میں بوک کو فالو کرتی ہوں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ